اسلام علیکم ڈیئر سلوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سلوڈنٹس جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ ایچی سی احساس کالرشپ کے جو فنڈ ہیں وہ اب سٹارٹ ہو چکے ہیں چیک ڈسٹیبیوشن اور مختلف یونیورسٹیز یہ یونیورسٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی اس کو کس ٹائم پہ چیک ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز بتائی کہ آپ لوگ جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد اوپن کروانے نیشنل بینک کے اندر اور جن لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن ہو چکے ہیں وہ اپنی یونیورسٹی کو جو ہے وہ سینڈ کریں جلد سے جلد تو اس کے علاوہ میں نے ایک چیز بتائی کہ آپ لوگوں کا جو سمیسٹر فی ہے جو آپ لوگوں کے بقیاجات دیوز رہتے ہیں تو وہ جلد سے جلد سبمیٹ کریں بغیر سمیسٹر فی کے جو پچھلی سمیسٹر فی آپ کے رہتی ہیں ان لوگوں کو چیک نہیں دیا جائے گا جن کے بقیاجات رہتے ہوں گے تو یہ آپ جلد سے جلد وہ کریں اس کے علاوہ کافی سلوڈنٹس جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کو چیک نہیں ملے کیوں نہیں ملے یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ پندرہ سپتمبر تک جو ہے وہ چیک ڈسٹیبیوٹ ہوں گے مختلف یونیورسٹی کے ابھی یہ یونیورسٹی ہے اس کے اپ ڈیٹ ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں پہلے آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ آپ کے سامنے ہے تھرڈ سمیسٹر تو تھرڈ سمیسٹر کی ایٹی تھری تھاؤزن پلس ہے ٹھیک ہے تو یہ چیک ہے تو اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ سمیسٹر اور فرس سمیسٹر کی یہ دے رہے ہیں فرس سمیسٹر والوں کو نائنٹی ٹو تھاؤزن پلس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹی بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا شیڈول بھی دکھاتا ہوں چیک ڈسٹریبیشن کا کب اور کیسے ان کا سسٹم سٹارٹ ہے تو تمام یونیورسٹیز جو بھی رہتی ہیں چاہے وہ بہت دن ذکرہ یونیورسٹی ہے جی سی او ایف ہے جی سی ڈبلیو ایو ایف ہے اور لاہور کی یونیورسٹیز ہیں آئیو بھی ہے جتنی بھی یونیورسٹیز رہتی ہیں تو ان کا بھی جلد یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ سارا کچھ ایک تو ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں یونیورسٹیز کے اندر یہ بھی مسروفیات ہیں اور دوسری وجہ سے سٹاف جو ہے وہ کام ہے تو اس وجہ سے کام یہ سلو چل رہا ہے باقی جو فنڈ ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں ایک چیسی کی طرف سے تمام یونیورسٹیز کو فنڈ دے دیے گئے ہیں اب یونیورسٹیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ کتنا جلدی اس کے اوپر وہ کریں اور آپ کے ساتھ آپ کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے اکاؤنٹ نمبر ان کو پروائیڈ کریں اور اپنی جو بقیاجات ہیں فیسز ہیں وہ سببیٹ کریں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ فرس سمیسٹر ہے اس کی نائٹی ٹو تھاؤزن ہے فرس سمیسٹر کی زیادہ ہے اور اب سیونت سمیسٹر ہے اس کی ایٹی تھاؤزن ہے ملتب یہ ڈیفرینٹ آہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ فرس سمیسٹر کی ایٹی تھاؤزن ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو فورٹی تھاؤزن ہے وہ تو سیٹی پینڈ ہے اس کے علاوہ جو اس کے اطابق ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی فی زیادہ ہوگی سمیسٹر کی ٹویشن فی تو اس حساب سے آپ کا چیک زیادہ بنے گا تو تھرڈ سمیسٹر ففت سمیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرینٹ ان کا جو ہے وہ فی ملتب وہ ہے چیک ہیں ڈیفرینٹ اماؤنٹ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یونیورسٹی کون سی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر تھرڈ سمیسٹر کا ایٹی تھاؤزن ہے پرس ایٹی تھاؤزن ایٹھ ہنٹر اور یہاں پر فرس سمیسٹر کا آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹی ٹو تھاؤزن ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہاں پر یہ کتنے سرودنٹ کو انہوں نے چیک جو ہے وہ لسٹ بنائی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تین سو اکتیس جو ہے وہ سرودنٹس ہیں جن کا مطلب یہ یونیورسٹی جو ہے چیک دے رہی ہے جن کو مطلب تین سو اکتیس اس یونیورسٹی کے ہیں آپ کی یونیورسٹی نے جو آپ کی لسٹ لگائی تھی فائنل تو اسی لسٹ کے مطابق ہی وہ ہوگا اور جو سرودنٹ کو مسئلہ ہے کہ کون سرودنٹ جو ہے وہ سکپ ہو جائیں گے وہ ایسے سرودنٹس ہوں گے جن کے مطلب یا تو وہ چھوڑ گئے تھے پھر دوبارہ آگئے ہیں دوبارہ ایڈمیشن لیا ہے ان کا مسئلہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو اپنا ڈسپلین چین کر گیا ہیں مطلب پہلے کوئی اور پروگرام کر رہا تھے اور پھر اور پروگرام میں چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ ہوگا اور ان کے لئے بھی مسئلہ ہوگا جن لوگوں نے مطلب سی جی پی جن لوگوں کی ٹو پائنٹ ٹو سے کم ہوگی ان کے لئے بھی مسئلہ ہوگا اٹینڈنس کا مسئلہ بھی ہوگا سیونٹی فائی پرسنٹ سے جو ہے وہ کم جو ہے اس کے اندر ایسا سکالرشپ کی اس کے سیونٹی فائی پرسنٹ سے آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ اگر کم ہو جائے گی آفٹر یہ ہے اس کے مطلب سکالرشپ کے جب سکالرشپ آپ لے رہے ہوں گے اس ٹائم اگر سیونٹی فائی پرسنٹ کے مطلب کم ہو جاتی ہے اٹینڈنس تو بھی آپ کا جو سکالرشپ ہے وہ ختم ہو جائے گا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹی آف ویٹرنری اور اینیمل سائنسز لاہور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹی ہے تو ان کا نوٹس ہے فار چیک دسٹیبیشن احساس اندر گریجویٹ سکالرشپ the following students are hereby directed to collect their checks of احساس اندر گریجویٹ سکالرشپ from the trier's office room number 109 city campus لاہور up to 28 مطلب 20 اگست 2020 جو ہے پوزیٹیولی ان کا جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ اپڈیٹس جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹڈ 18 اگست 2020 کی ہیں ٹھیک ہے تو جو ان کا جیک دسٹیبیشن کا جو سسٹم ہے وہ 20 اگست سے سٹارٹ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں moreover those students who have not received their award letter of said scholarship are also directed to collect from following official of concerned campus as per their convenience تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک اور چیز آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ جو بھی سٹیودنٹ پریشان تھے کہ ان کو award letter اگر نہیں ملا تھا مطلب award letter کے جانتے نہیں ہے یا award letter نہیں دیا گیا یونیورسٹی کی طرف سے تو وہ تمام سرورنٹس جو ہے اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ award letter اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا deed of agreement ہے deed of agreement کو آپ نے ٹائم پر سبمیٹ کرانا وہ لازمی تھا deed of agreement کو مطلب اگر کسی نے ابھی تک بھی نہیں کر آیا تو deed of agreement کو جلد سے جلد جو ہے وہ سبمیٹ کر رہے ہیں اور جو award letter ہے award letter کا کوئی بھی اتنا بڑا اشیو نہیں ہے یہ یونیورسٹی کا official ایک document ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی ٹائم کرا لے گی تو آپ چیک لینے جائیں گے مطلب اس ٹائم بھی آپ اپنا award letter وہاں سے ریسیو کر سکتے ہیں اپنے مطلب جو financial aid office ہے یا جو بھی مطلقہ office ہو آپ لوگوں کا تو وہاں سے آپ لوگ جا کر اپنا وہ ریسیو کر سکتے ہیں award letter تو سلڈنٹس یہ آپ کے سامنے ہے یہ یہاں پر serial number one محمد تارک ہے father name ان کا لکھا ہوا ہے degree program لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے applied microbiology کر رہے ہیں city campus میں first semester ہے ان کا اور 92,580 مطلب ان کی admission fee بھی اس میں return ہوئی ہے ٹھیک ہے اور first semester اس لیے آ رہا ہے کہ first semester میں انہوں نے apply کیا تھا ابھی یہ second semester میں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو مطلب کسی قسم کا اگر مسئلہ ہے کسی قسم کی tension ہے اور میں سپیشلی آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں phase 2 کے بارے میں phase 2 کے بارے میں میں ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ایک پلے لسٹ ہوگی میری چینل پر جائیں گے وہاں پر phase 2 کی مطلب وہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے ان کو ویڈیو کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے most important ہے زیادہ مطلب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا registration جو ہے وہ کر لیں آپ لوگ registration جو بھی نیو مطلب students ہیں چاہتے ہیں مطلب چاہے وہ مطلب ابھی admission لیں گے مطلب new admission وہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد جو intermediate کے بعد ابھی مطلب university میں admission لیں گے وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں اور وہ بندے جو phase 1 میں رہ گئے وہ phase 2 میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں میں اس ویڈیو کی description میں ان ویڈیو کا لنک بھی دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ phase 2 کی ابھی کوئی بھی last date جو ہے وہ announce نہیں ہوئی نہ ہی انسی application کو apply اس کی start ہوئی ہے apply بالکل ابھی start نہیں ہوئی کوئی بھی اگر آپ کو کہہ رہا تو وہ fake ہے تو جیسے ہی ہوگی apply start انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ اپنے چینل پر اس کے بارے میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اور اچھے سے اچھا آپ کو مشورہ دوں گا سب کچھ آپ کو guide کروں گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو main thing میں آپ لوگ کو بتانا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو phase 2 ہے اس کے لیے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کچھ دنوں میں ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ لوگ کو farm جو جو phase 1 فیل کرنے میں تو online ہی سب کچھ آپ اپنے گھر بیٹھے ہی اپلائی کر لیں گے دکان پر شوہ پر جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ اپنے گھر سے اور سب سے بڑی بات جلد سے جلد جیسے ہی ڈیٹ آنونس ہوگی آپ لوگ نے start کر دینا اپلائی چاہے بہن بھائی ہیں تو ان سب کو شیئر کریں کہ اس کے بارے میں میری ویڈیوز شیئر کر دیں تاکہ ان کے لئے بعد میں مسئلہ نہ ہو مزید میں انشاءاللہ اچھا گائیڈ کرتا رہا ہوں اور ابھی بہت جلد میری ویڈیوز آنے والی ہیں اون ارننگ کے اس پہ مختلف چیزیں ہیں جہاں پر آپ اون ارننگ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو واقعی ریال میں ہوتی ہیں فیق نہیں ہوتی تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن محنت ضرور آپ کسی کام کے لئے محنت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹارٹ کریں اور آپ کو ڈالر ملنا چکہ ہوتی ہوتا تو انشاءاللہ میں ارننگ پر ویڈیوز آئیں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور thank you for watching this ویڈیو انشاءاللہ ملتے آن ایکس ملتے ملتے